حال دل کس کو سنائے سبق ہے اس کو سمجھیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو ہمیں پہلے ہجے پڑھنا ہے اور پھر اس کے نیچے جو ہے اس کو ہمیں رمہ پڑھنا ہے تو چلیے اس کو ہم پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ علف پہ کوئی حرکت آ جائے یہ عربی کا قائدہ ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں تو اس کو ہم علف یا حمزہ دونوں پڑھ سکتے ہیں علف عین زبر اع لام کڑا زبر لا اع لا تا زبر تا عین علف زبر آ تا لام کڑا زبر لا تا لا میم پیش مو صاد لام زبر صل مصل لام کڑا زبر لا مصل لا گاف علف زبر گا ہا ساکن گاہ میم پیش مو طو علف زبر طو مطو با قاف زیر بق مطو بق عین یا زرعی دال ساکن عید میم زا زبر مز ہا با زبر ہب مز ہب میم زیر می یا علف زبر یا میا نون گنا ساکن میا عین زبرعا قاف یا زرقی عقی دال ہا زبردہ اقیدہ عین زبرعا لام یا زبر لئی علی کاف ساکن علیک تو یہ ہم نے ہجے پڑھا اب ہم اس کو روا پڑھتے ہیں ادنا معنی اعلا تعالی مسل لا گاہ مطابق عید مزہب میاں اقیدہ علیک اب ہم اس کو بھی رما ہی پڑھیں گے اللہ تعالی ہمارا اور سب کا رب ہے سارے جہان کو اسی نے پیدا کیا وہی اکیلا خدا ہے اس کا کوئی ساجی نہیں عیدگاہ میں ادنا اعلا ہر طرح کے لوگ آتے ہیں مسل لا کا معنی جا نماز ہے وہ آدمی اچھا ہے جو نماز روزہ کا پابند ہے جب اللہ تعالی کا نام لینا ہو تو اللہ پاک یا اللہ تعالی یا خدا پاک کہا کرو خبردار اللہ میاں ہرگز نہ کہو آپ اس کو اچھے سمجھ لیجئے آج کل ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یا بہت لوگ جو کہتے ہیں اللہ میاں اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالی یا خدا پاک کہا کہا کہنا چاہیے جاؤ مسل لا اٹھا لاؤ ہم نماز پڑھیں گے صرف سنی مذہب کے مطابق اپنا عقیدہ رکھو یا نبی سلام علیکہ پڑھو تو یہ آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا اب ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلا سبق لے کر نون کی آواز میں دوسرے حرف کی شرکت ہم اس کو آپ کو اگلے ویڈیو میں سمجھائیں گے جب تک آپ اس کو پڑھئے مشک کیجئے یاد کیجئے جب تک یاد نہیں ہوتا اس کو بار بار دیکھئے اور سمجھئے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ بوکس میں آپ پوچھئے جب تک آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لئے آسانی فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ